بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیالی سے ہوں گے اللہ پاک آپ کےहار والوں ماں باپ صداروں دوستہ باپ سب کو اپنے حبزو مان میں رکھیں اور آپ کے تفاعل میرے ابو بین بائی بابیوں باپیوں اور سبتہ داروں دوستہ باپ کو سب کو اپنے حبزو مان میں رکھیں اور ہم سب کے تفاعل اللہ پاک ہمارے فلسطینی بین بھائیوں کو بھی اپنے زمان میں رکھیں اور ان کے مشکلات کو کم کریں تو جناب سردنیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بارش ہو رہی ہے ویدر is very very pleasant تو آج جو میں نے ڈیش بنائی ہے بہت یونیک اور بہت ہی میجیکل ریسیپی ہے انسٹنٹ ریسیپی ہے اقدام سے تیار ہو جائے گی اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا آپ نے کبھی اپنے لیے بھی مینیو چینج کرنا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے تو یہ ہے جناب زیرا رائس جو بولیس چکن ہے اس کا تکہ زیرا رائس بولیس چکن تکہ تو اس کو آپ سیلٹ کے ساتھ کھائیں سورس ساتھ دہی لیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آپ نے ضرور اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چل سکے تو یہ جناب میں نے لے لیا تھا ہاف کے جی چکن اس میں جائے گا ایک اپ دہی لسن اور ادرک کا پیسٹ اور لیمون اور مسالے میں کلونجی جو ہے نمک پیسی لال میٹھ حلدی اور تھوڑی سی کالی میٹھ ان سب میں ہم چکن کو میرینیٹ کر کے کچھ دیر کے لیے مینیمم ہاف آور کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے چکن میں رچ بس جائیں اور اس کے ساتھ ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے بنانے ہیں ساتھ زیرہ رائس تڑکے والے جو چاول ہوتے ہیں یا جو زیرہ رائس جن کو کہتے ہیں سب لوگ اپنا جس کا جیسے دل ہوتا ہے اسے کہتا ہے تو ہم نے وہ بھی ساتھ بنانے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو رائس تھے پہلے وہ بھگو دیئے تھے پانی میں تاکہ میں ان کا تھوڑ دیر رائس بھیگتے ہیں تو وہ ہی اچھے بنتے ہیں پھولے پھولے تو میں نے وہ بنا دیئے تھے اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سا فور کر بھی ایڈ کیا ہے تو آپ نے بھی ایڈ کرنا ہے سوری فور تا ویڈیو یہ ویڈیو تھوڑی سی چینج ہو گئی یہاں سے آپ نے بس سیکن کو مکس کرنا ہے انہیں سپائسز کے ساتھ ہرپس کے ساتھ اور دہی کے ساتھ اس کو آپ ارینیٹ کر کے اس طرح تھوڑے دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تو دوسرے میں نے چاول بھی گولی ہے تھے اب میں چاول رائس کے لیے جو میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور صرف ایک درمیانے سا اس کا پیاز پیاز کو آپ نے اس میں لائٹ گولڈن براؤن تھوڑا سا کر لینا ہے اس کو ساٹے کریں گے ہم چھلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے چکن کو بھی چولے پر چڑھا دینا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ملٹائی ڈسکنگ کرتے ہوئے وہ بھی پورا اس کے ساتھ ہی بن جائے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے ایسے ہی جلدی بنے گا پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اس ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے بھی تک بینٹو نوٹفیکیشن بھی آن نہیں کیا تو اس کو بھی آن کر دیجئے گا آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہماری صرف اوز لائف زائی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی تو اتنے سارے چینلز آپ دیکھتے ہی ہیں دیکھتی رہتے ہیں ہم اتنی ویڈیو سے چلنے کوئی نہیں ایک دوسرے کا بھلا کرتے ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے یہ ڈارک ہو رائے کلر پکڑا ہے اور ساتھ دوسرا میں نے تو ساتھ دوسری طرف میں نے یہ چکن کے لئے آئل لیا ہے تھوڑا سا اور اس میں میں نے چکن جو ہے دیکھ سمیتھ سارا ایڈ کر دیا ہے اب دے سکتے ہیں پیاز ہمارا ریڈیو گیا اس ٹائم پھر میں نے زیرہ ایڈ کر دیا تھا سم ٹائمز میں ویڈیو بنانا بھول جاتی ہوں تو اس لئے پھر میں ویڈیو میں ہی آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں اب جو چکن ہے اس کو بھی ہم سلسل جو ہے ساتھ بناتے رہیں گے اور چاول بھی ساتھ ریڈی ہوتے رہیں گے اس میں میں نے زیرہ اور نمک ایڈ کیا تھا اور یہ ہے میں نے اس میں جتنا چاولوں سے تھوڑا زیادہ پانی ہے میں نے وہ ایڈ کر دیا تھا اس کے لئے زیرہ رائز کے لئے یہ چاول میں نے کافی دیر بھی گوئے تھا پھر ان کا پانی میں نے نکال دیا ساتھ ہم جو ہے چکن کو بھی تیار کرتے جائیں گے اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ وہ ساتھ ساتھ وہ بھی ریڈی ہو جائے اب یہ پانی کو جیسے ہی عبال آئے گا تو اس میں ہم نے جناب چاول ایڈ کرنے ہیں آپ نے بھی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور آپ کو بنانا بھی بالکل یعنی کہ اس کے لیے کوئی انگریڈینٹس پر ایسے نہیں ہے کچھ آپ کے گھر میں موجود نہ ہو یا مطلب کہ آپ کو کوئی سپیشل آپ کو کچھ چیز چاہیے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو بوائل اب آرہا ہے اس میں اس ٹائم پہ میں نے تھوڑا سی حلدی ایڈ کی تھی تو آپ بھی کر لی جگہ کچھ لوگ اس میں اس ٹائم پہ ایملی بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ثابت گرم مسالہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اگر ثابت گرم مسالہ کو سائٹ پہ ہی نکالنا ہے تو پھر اس کو ایڈی نہ کریں پیسا ہوئے گرم مسالہ ڈال دیں تھوڑا سا تو یہ میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ چاول دم ہونے پہ آرہے ہیں دم کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ان کو بس پانی خوشک ہوگا تو پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی حد تک اس ٹائم تک میرے جو چاول ان کا خوشک ہو چکا ہے آپ نے چکھ لیا کریں اس ٹائم پہ بلکل دم سے پہلے آپ لگانے سے پہلے جس ٹائم آپ پھانڈی بنا رہے ہوتے ہیں بھون رہے ہوتے ہیں تو تاکہ آپ کو جو مسالے میں ہونچ نیچ ہو تو وہ اس ٹائم پہ آپ پوری کر سکیں تو میں اتنی ایکسپٹ بن کے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں اور میں سوچتی بھی ہوں کہ میں نے ویڈیو میں کیا کیا بولنا ہے کہ بس ہم تازم میں لکھتی بھی ہوں کیونکہ مجھے سے لگتا ہے کہ بیچ میں میں نہ اٹکنے لگ دیتی ہوں کہ میں کیا بات کروں میں کیا کہوں تو پلیز رسپونس لازمی کیا کریں کامرس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں جس کو اچھے لگتی ہے وہ بھی بتایا جس کو نہیں اچھے لگتی ہے وہ بھی لازمی بتایا جو آپ لوگ چاہتے ہیں پلیز ڈو شیئر جور کومنٹس اور تھوٹس دیکھ سکتے ہیں آپ کے میری جو جیرہ رائس ہیں وہ دم کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بس میں نے کو دم لگانا ہے وہ چکن ہے اس کا بھی جو دہی کا پانی تھا وہ آلموسٹ بس اب اینڈ پہ ہی ہے اب اتنا زیادہ ٹائم اور نہیں رہ گیا ہے یہ اتنا ہی اس کو رائم لگا تھا جتنے اب یہ ویڈیو ہے جتنی دیر کی اتنا ہی اس کو آلموسٹ ٹائم لگا تھا بارہ سے پندرہ منٹ یا موسٹلی ٹونٹی منٹس لگے ہوں گے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے میرے ہزبن کو بچوں کو بہت پسند آئی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو ہے نا مجھے کومنٹس میں ضرور پلیز بتایا کریں کہ آپ کو لوگوں کو کیسی لگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے رائس ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں اس کو میں نے دم لگا دیا ہے اب ہم چکن کے طرف آئیں گے ہم سٹوف جو ہے وہ اس کے تیز کر دیں گے اس کو اس ٹائم پر تاکہ اس کے جلدی سے ساتھ ساتھ پانی جو ہے رائس کے ساتھ یہ بھی ریڈی ہو اور خوشک ہو جائے تو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا لگ گیا ہے ہم نے اس کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کرنا اس کو ہم تھوڑا سا گریوی سے چھوڑیں گے کہ اگر کوئی روٹی کے ساتھ کھانا چاہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھال سکتا ہے دھی اور سیلڈ کے ساتھ بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اب آئل کافی حد تک سیپرٹ ہو گیا ہے اس کو ہم نے سموک دینا ہے کوئل کا تو آپ نے جو ہے کوئلہ لینے رہا ہے اور اس کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کو چولے پر گرم کرنے کے بعد اور اس کو ہم نے اس کو سموک دینا ہے ڈھک کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیپرٹ ہو گیا ہے اس کا اور اس چھوڑ میں چھلاتے رہیں تاکہ نیچے نہیں لگے لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ دہی جائے دوسرے برتن میں زیادہ جلدی لگ جاتا ہے نون سٹیک میں دہی والی آنڈی تھوڑی کم لگتی ہے نیچے تو بس آپ نیچے میں چھلاتے رہیں تاکہ جتنا آپ ڈیزائر جتنا اس کو ڈرائے کرنا چاہتے ہیں اتنا یہ ہو جائے اور اتنے در میں چاول بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں دس سے بارہ میل قدم بہت ہوتا ہے کیونکہ چاول بھی گئے تھے پہلے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ڈن ہے بلکل اور اس کو ہم نے اب دینا ہے سموک تو یہ دیکھ لیں آپ یہ بس اتنا ہی رکھنا ہے اس زیادہ میں ڈرائے نہیں کروں گی آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ پلیز کر لیجئے یہ میں نے کوئلہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا چولے پہ اس کو جلانے کے لیے تو یہ اب ساتھ میں نے یہ لچے دار پیاز کا سائلٹ بھی بنایا تھا وہ میں نے کارٹ کے سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ دہی کر رہیتا ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں بہت مزا آئے گا اور یہ اب میں کوئل جو ہے اس کو سموک دینے لگی ہوں تو جو کوئلہ ہم اس کو اٹھا کے اس پہ رکھیں گے فائل پیپر پہ اور اس کے بعد اس پہ ہم میں دیسگی جو ہے تھوڑا سا ڈالوں گے تک کہ اس کا سموک جو ہے اچھی طرح سے ٹکے پہ پھیل جائے اور دہی دیسگی کی بھی اور کوئل کی جو سموک ہوتا ہے اس کے اپنی خوشبو آنے لگ جائے تو یہ دیکھ لیں جناب میری غلطی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سب کوئی بھی پرفرک نہیں ہوتا پتہ نہیں کتنے ٹیکس کے بعد جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی بڑی اچھی ویڈیوز ہیں وہ بنتی ہیں اب دیکھ لیں میں ادھر یہ سوچ رہی تھی کہ یار یہ ادھر سموک کیوں نہیں آرہا سموک کیوں نہیں آرہا اور اب میرا پھر اقدام سے میرے دن میں آیا کہ کوئلہ تو جل رہا ہے بھی کوئلہ کو بجھاؤں گا تو سموک آئے گا پھر میں نے کوئلہ کو پھوک سے بجھایا تھا تو اس کے بعد سموک آیا تھا تو یہ جناب میرے چاول بھی بالکل ریڈی ہیں اور یہ میرا جو ہے بولیس چکن تکا وہ بھی بالکل ریڈی ہے تو دو ٹرائی دیس اٹھ ہوم آپ کو بہت پسند آئے گا اور دو شیئر یور تھوٹس دی کومنٹس اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کتنا ہی مزہدار لگ رہے دیکھنے میں ضرور بنائیے گا اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ